موسیقی اب اگلا مقابلہ ڈابرد شمن پراش پرو ریسلنگ لیگ پاور بار تمز اپ میں اب مقابلہ ہے مہلاؤں کے تریپن کلو گرام ورگ کا جی ایس ڈابلیو بینگلور یوتھاس کی اور سے آ رہی ہے بھارتی امول کی لنٹا شراب موسیقی بھارتی امول کی بیانکہ فوگا مجھے ایک بڑا مقابلہ برندر ملک ریفریز مقابلے کے لیے برکا ہوتا ہے اس مقابلے کا مقابلہ رہے گا دونو ٹیموں کے لیے پاس طور پہ کبی ایک پچھنا مقابلہ جیتے ابھی بھی ایک دو سے پچھڑ رہے ہیں اس فکسچر کے اندر بیانکہ پچھلے جو ویسے کھیلی تھی اس کے اندر بلک کری گئی تھی دو کھاری ہیں باؤٹس جو انہوں نے کھیلے ہیں ایک باؤٹ میں بلک ہوئی دلی تک تین باؤٹس کھیل ہیا ہے اب تک پرو ریشنگ لیکن تینوں کی تینوں ہاری ہے اپنے نام درج کرنے کی جیتے نہیں ہے جیتے نہیں ہے جیتے نہیں ہے جیتے ہیں بڑا مقابلہ ہے بڑا میچ ہے ممبائی کے برد میں یاد ہے دس یونے سے وہ ہاری تھی اور حریانہ کے برد چیز یونے سے اپنا کھاتا بھی نہیں کھولا مقابلوں میں جی ہاں دونوں ہی آف کامنگ ریسلرز 21 ورشیہ دونوں ریسلر یہاں پر یہ ایکسپیرینس بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے جیسا کہ یانا ریٹگین اور علیسہ لامپے نے دکھایا کہ ویمن ریسلرز بھی بہت پورتی بہت ارجہ کے ساتھ کھیل سکتی ہیں بھارتی ریسلرز کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان سے کچھ سیکھیں اور ساتھ ہی آپ بھی ہمیں فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں ہمارے پیچ پر جاتے ہیں یہاں جیسے آپ پسند کر رہے ہیں اس کھیل فلادی کو ریسل ریسلنگ لیگ کو ملحال روکتے ہوئے ہدایت دیتے ہوئے یہاں پہ ریفری باتا ورن ہے کیا محول نظر آرہے تمام کرشک آتے ہوئے اور دونے ٹیموں کے لیے کامی سمرتا یہ یاد رکھئے اتر پردیش کی لگ ہے یعنی کی ہم اس سے پہلے دیش کے الگ الگ سو میں جا چکے نئے دلی اس کے بعد ایکشن شفٹ کرا دو دیانا گئے اس کے بعد گئے گڑگاو ہریان کے اندر اور آب گوتم بودھ یونیورسٹی کے انڈوار سٹیڈیم ریٹا نوائیڈا کے اندر یہ مقابلے کے لے جاتے ہوئے آج اور ایسا لگ رہا ہے رامن یہاں پہ پیسیوٹی ٹائم کا جو نیام ہے یہاں پہ لاغو ہوتا ہوا وہ ہدایت دیا یہاں پہ ریفری نے کچھ جلد بازی کرنی ہوگی اکرمکتہ دکھانی ہوگی بیتا کوئی بھی آنکھ نہیں رامن نے جیسے باہول کی بات کی گوتم بودھ یونیورسٹی انڈوار سٹیڈیم میں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ بہت بڑیہ درشکوں کا سپورٹ ہے اور 30 سیکنڈز کا رول پلے میں آگیا ہے ملکل پریانکا فگاٹ کے اوپر کیونکہ انہیں سکور کرنا ہوگا لیڈیر فجاب رویلز کی بات کریں تو ان کے ہمیشہ سپورٹر ایک بڑے سپورٹر ایک کو اونر بھی ہے رویندر ابھی بھی موجود ہے مخابلہ آپ دیکھتے ہوئے ایک لکی چاہم ان کے لیے بھی زیادہ حریانہ کہے وہاں ان کی ٹیم کو جیت ملی حجائے یاد رکھے سٹیڈیار پنجاب رویلز ابھی بھی پیچھے چل رہے ہیں اس مقابلے میں پریشر فلحال ان کے ریسلر پر برکرا بازی پلٹتے ہوئے سمیے نہیں لگتا اور یہی کھیل فلادی ہے کب کروٹ لے جائے کسی کو نہیں پتا پر اس سمیے پہلے انکھ ملتے ہوئے لڑیتا شہرامت کو کیونکہ وہ پیسیوٹی کا جرور تھا تیس سیکنڈ کے اندر اندر سکور کرنا تھا پریانکا کو وہ کرنے میں کامیاب نہیں رہی اور انکھ ملتا ہوا لڑیتا شہرامت کو ایک شنی سے آگے ہیں فوگاٹ سسٹرز بہت مشہور ہو چکی ہیں ریسلنگ کے شیطر میں بھارت کی طرف سے اور پریانکا فوگاٹ ایک اور ابرتا ہوا ستارہ ان کی طرف سے لیکن فلحال لڑیتا شہرامت نے ایک انکھ بلا دیا ہے بینگلورو کو اور دباب پریانکا آپ نے فوگاٹ سسٹرز کی بات کی یا پریانکا کو بھی بہت شوک ہے باسکٹ بول کا گیتا بھی باسکٹ بول کھیلتی ہے اور فلحال جب پہلا راؤنڈ ہے سماپتی کی طرف بڑتا ہوا زیادہ سامنے نہیں بڑتا ہے بینگلورو کے پاس ابھی تاکی اس پہلے راؤنڈ کے بات پہلا راؤنڈ سماپت ہوتا ہوا ویمینز 53 کلوگرام ویٹ کٹیگری کا مقابلہ چلتے ہوئے بینگلورو یوڈہز کی لالیتا شرابت نے اپنی ٹیم کو پہلے راؤنڈ میں بڑھا دلا دی حالانکہ بہت ہی چھوٹی بڑھتے ایک شونے سے آگے ہیں ان کا سامنہ کرتے ہوئے پریانکا فوگاٹ سی ڈی آر پنجاب روائلز کی پچھلی جو ویمینز کٹیگری کی باؤت ہوئی تھی اس میں پریتی 38 سنگ سکور ہوئے تھے مجھے ایسا لگا وہ 48 کجی ویٹ کٹیگری نے ان کے بیانت سکور کر دیا ہا 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 ہ ہا ہ جی آئیت کی ابھی تک اس مقابلے میں ماتر ایک ہی انگ سکور ہوئے پر یہ نرکہ راؤنڈ رہنے والا ہے یہ دوسرا لاؤنڈ آخری راؤنڈ یاد رکھئے دو راؤنڈ ہوتے ہیں 3 3 منٹ کے اور فر باوت پوری ہوتی ہے یہاں پر تاہاں اگریسیب دکھتی ہوئی لالیتا لیکن اپنے ہی پیترے میں فستی ہوئی ریانکہ نے اچھی باپسی کریا اور پکڑ بنا لیا ہے سنگل ایک اٹھا کر سکتی ہے کنٹرول میں نہیں آئی ہے ابھی تک اس ہولڈ کے یہاں پکڑ کافی بڑی آیا ہے حالانکہ یہ پریاس کر رہی ہے لیلکہ کسی طرح سے نکل جائے سنگل نیک کا ٹیکل بہت بڑی آ کرتی ہوئی وہاں پہ اٹھا تیکڈاؤں ہوا نہیں ہے جب پلکٹے کی کوشش ضرور کرتی ہوئی لیکن خود اپنے آپ کو بچانا ہوگا دونوں ہی ریسلرز کافی آکرامک نظر آ رہے ہیں راؤنڈ ٹو میں اور ایک بھی انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو پایا ابھی تک کوئی بھی ہولڈ ابھی پکا نہیں اسی ویرے سے اب جا کے دو ارک سکور کیے پریانکہ نے پہلے ہم سی دی آر پنجاب روائلز کے لیے اس مقابلے میں دو ایک سے آگے پریانکہ جہاں بلکل آپ ٹیک ڈاؤن ہوتا ہوا آپ اور یہ ایک کاران ہے کہ آپ پنجاب کو بڑا ملتے ہوئی ایسا الگا تھوڑی سی جو رن لیتی ہے پریتی اسے بردلاف کیا ہے ایک الگ سوچ لے کے آئے ہیں کیونکہ کچھ الگ تو کر رہی ہوگا جی بلکل اور پریانکہ فوگاٹ نے سی دی آر پنجاب روائلز کو ایک نئی امید دلائی ہے اس راؤنڈ ٹو میں دو آنکھ اب ان کے خاتے میں آ گئے ہیں اور پھر سے جیسا کہ آپ کہتے آ رہے ہیں ہوا کسی بھی طرف کا رکھ لے سکتی ہے اور بینگلورو کو یو دھاز آپ دباؤ محسوس کر رہے ہوں گے جوکم تو مطلب لازمی ہے بینہ جوکم کچھ نے ملتا اور جوکم لیتے ہوئی ساسی ہوتے ہیں اور ساسی ہونا پڑے گا یہ کھیل فلا دی ہے مجھے لگتا ہے انسپیریشن ہاں پر لینا ہوگا لالیتا کو اپنی آئیڈل ببیتا سے کیونکہ آئیڈلائز کرتی ہے بھلے ایک فوگٹ کسی جنو فیمبلی سے آئی ہوئی ایک اور اسٹر سے لڑ رہی ہے پریانکہ سے لیکن لالیتا جی ہاں موٹیویشن کی ابھی بہت ضرورت ہے لالیتا کو کیونکہ پہلے راؤن میں انہوں نے بڑھا دلہ دلہ ضرور دی تھی بینگلورو کی ٹیم کو لیکن فیلحال پریانکہ نے اچھی شروعات کی لیکن اب لالیتا اچھی position میں آ رہی ہیں اور یاد رکھی پریانکہ فوگٹ نے نیشنل گیمز میں اسی ورش گول میڈل کے نام رہا تھا تو کہیں کہیں وہ نئے ہیں ان کے پاس وہ کونفیڈنس ہے اب یادہ سمی نئیس دوسرے راؤن میں جہاں پہ تھوڑی سی مشکل میں نظر آتی ہوئی جہاں جہاں راؤن میں تھوڑا پاسل پلے تھا دونوں رسلس کی طرف سے راؤن ٹو میں ایکشن کی کوئی کمی نہیں رہی حالا کی سکوڑ اتنے نہیں کر پائے ہیں پوائنٹ اور اب ہم پچ منٹ بیس سیکنڈ کی طرف آگئے ہیں اور فلحال ہوتھی کم ہے جو دونوں رسلس کے بیچ سا انتر ہے دو ایک پنجاب کی فیبر میں اور ایسا لگ نی رہے پیتی کی انتر یاد نہیں رہے گا یہ وہ مقابلہ نہیں ہے یادہ یادہ یادی ساکا یہاں پہ بہت کانٹھ کی ٹکر ہے وقت تریبی معاملہ ہے اور یہ جو اب 20-25 سیکنڈ شیج ہے یہ بہت اہم اور ننائج رہنے والے ہیں ڈال مکھنی کی بڑی شوکین ہے ڈال مکھنی کی بڑی شوکین ہے ڈالیتا دیکھنا یہ ہے کہ چانسز کم لگ رہے ہیں کیونکہ فیلحال بڑت تو پیامتہ کے پاس ہی ہے پنجاب کے پاس دو ایک کی بڑت ہے اور آخری کے دو سیکنڈ اور یہ مقابلہ سماکتی کیوں اور ایسا لگ رہا ہے دو آنگ سکور کر لیا ہے انہوں نے جیہاں دو آنگ ملتے ہوئے یہاں پہ لالیتا شہر آوات کو اور وہ دو آنگ کیتنا مہت پہ پونڈ رہے وہ ساف ساہی رہتا ہوا کیونکہ چھے منٹ سماپ اور اس باؤٹ کی وجہ تھا لالیتا شہر آوات اور جی ایس ڈابلیو بینگلورو یو دھاز اس باؤٹ تو جیتے ہوئے پروٹیسٹ کیا ہے یہاں پر پنجاب کے کھے میں نے سپانج بیک کر پروٹیسٹ آئی ہے پر نتیجہ آ چکا ہے اب کس باک کی پروٹیسٹ ریپلی پر نظر ضرور ڈالنی ہوگی رامون کیونکہ آخری کے کچھ پلوں میں وہ پوائنٹ سکور کیا تھا لیکن ریفری نے خارج کر دیا ہے پروٹیسٹ کو لالیتا شہر آوات جیتے ہوئے یہ مقابلہ جیہاں بلکل اور اب تین ایک سے آگے اگر آپ بات کر رہے ہیں بینگلورو یو دھاز کے لیے اچھی بڑت ان کو مل چکی ہے یہی کارن ہے اگلا مقابلہ بہت اہم رہے گا سیڈیا فجاب پوائلز کے لیے انتہیم تین سیکنڈ کتنے بہت پونڈ رہے جیت ملی لالیتا شہر آوات کو اور یہ ایک اہم جیت ہے موسیقی